السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ تجارت میں کاروبار میں جھوٹ اگر کسی نے بول دیا تو کیا اس کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں ہوگی جیسے مثلا اگر کوئی چیز ہے اور اس چیز کی قیمت پچاس روپے ہے یعنی دکاندار نے اس کو پچاس روپے میں خریدا لیکن وہ سو روپے میں بیچ رہا ہے لینے والے نے یہ کہا کہ بھائی اس کا ریٹ کم کر دو اس نے کم نہیں کیا کہا میں اسے ساٹھ روپے میں خریدنا چاہتا ہوں اگر دینا ہو تو دے دو دکاندار کہتا ہے کہ یار ساٹھ روپے میں تو میری خریداری بھی نہیں ہے تو اب خریدا تو پچاس میں تھا اور اس نے کہا کہ ساٹھ روپے میں خریداری نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس نے تو جھوٹ بول دیا اب اگر خریدنے والے نے اتنی قیمت پر یا اس سے زیادہ قیمت پر خرید لیا اس سامان کو اور اس نے جھوٹ بول کر اسے بیچ دیا تو پھر وہ کمائی حلال ہوگی یا نہیں ہوگی آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ہم کلیر کریں گے تجارت کا بہت اہم مسئلہ اسے دھیان سے سن کر آپ سمجھ لیں یاد رکھیے کہ اگر یہ جو ایکزامپل میں نے پیش کیا ہے اگر معاملہ اس طرح ہے کہ جیسے مثلا آپ کی خریداری جو ہے پچاس روپے کی ہے سامنے والے نے ساٹھ روپے میں آپ سے سامان مانگا آپ نے کہا کہ ساٹھ روپے میں میری خریداری بھی نہیں ہے تو بلا شبہ یہ جھوٹ ہی ہے یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں پھر اگر آپ نے اس کو ساٹھ روپے میں ستر میں یا سو میں ہی بیچ دیا ہے تو اس طرح اگر آپ نے اس کو بول کر بیچا ہے تو یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا سخت گناہ کبیرہ ہے لیکن اس جھوٹ کی وجہ سے آپ نے جو کمائی کی ہے وہ حلال ہی رہے گی وہ حرام نہیں کہلائے گی لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جیسے مثلا ایک چیز ہے جیسے آپ مثال کے طور پر لے لیجئے کہ بائک ہے اب بائک کی جو قیمت ہے وہ نیو اگر آپ خریدنے جائے تو اس کی قیمت الگ ہے سیکنڈ ہینڈ کی قیمت الگ ہے آپ سے کسی نے نیو بائک لینے کی بات کہی آپ نے کیا کیا کہ اس کو کلر والر مار کے پورا اگدم سیکنڈ ہینڈ گاڑی کو نیو بنا کر پیش کر دیا ہے نا تو اب وہ بجارہ تو دھوکہ کھایا خرید لیا تو اب ایسی صورت میں ایک تو آپ نے اس کے ساتھ دھوکہ دڑی کی یہ گناہ ہے اور اس کے علاوہ جانتے ہیں سیکنڈ ہینڈ چیز کی قیمت کم ہوتی ہے اور نیو چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ نے سیکنڈ ہینڈ چیز کو نیو چیز کی قیمت کے مقابل برابر آپ نے بیچا ہے تو یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ قیمت آپ نے اس سے لیا جیسے مثلا کہ نیو بائک ایک لاکھ روپے میں ہے اور سیکنڈ ہینڈ پچاس ہزار میں مل جائے گے ٹھیک ہے لیکن سیکنڈ کو آپ نے نیو بنا کے ایسا ایسا کر کے اس کو دھوکے کے ذریعے بیچ دیا ایک لاکھ میں تو اب بکنی تو اسے پچاس میں تھی لیکن پچاس آپ نے ایکشتلا لے لیا ہے تو یہ ایکشتلا جو آپ نے لیا ہے یہ بلا شدہ حرام کہلائے گی اس لیے کہ دھوکہ بھی آپ نے دیا ہے اور ایکشتلا آپ نے اس سے دھوکے کے ذریعے مال حصول کر لیا ہے اور یہ شریعت جائز نہیں قرار دے گی تو اس طرح اگر آپ نے کیا تو پھر مال بھی حرام ہوگا اور جو آپ نے دھوکہ کیا اس کا بھی گناہ ملے گا اسی طرح اگر کوئی ہوتل والا ہے کوئی انسان اس کے پاس گیا اور اس سے سبزی خریدا اس نے بھائی کہا تازی سبزی مجھے دے دو اب وہ دو دن کی بچی ہوئی سبزی فریج میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے صاحب نے کیا کیا اس کو گرما کے پیش کر دیا تو اب جانتے ہیں بھائی اس نے تو چیز کیا مانگی تھی تازی آپ نے باسی پیش کی تو اب ایسی صورت میں ایک چیز دیال میں رکھیں کہ تازی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے باسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو اگر باسی کو آپ نے تازی کہہ کر بیچا تو جتنا قیمت زیادہ آپ نے حاصل کیا ہے وہ قیمت بھی حرام کہلائے گی تو اگر اس طرح آپ نے بیچا ہے تو قیمت بھی حرام ہوگی اور دھوکہ دینے کا بھی گناہ ملے گا لیکن جو پہلی صورت میں نے آپ کو پیش کی ہے اس میں صرف جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا لیکن قمائی آپ کی حلال ہی رہے گی لیکن یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنا بھی ایک سخت جرم ہے آپ اس کے لئے یہ کریں کہ جیسے مثلاً آپ نے پچاس روپے میں چیز خریدی ہے اس کو آپ سو روپے میں فروخت کرتے ہیں عام طور پر خریدنے والے بھی قیمت میں کمی کرتے ہیں اس لئے لوگ بڑھا کر ہی رکھتے ہیں تو آپ ایک مناسب منافع حاصل کریں کیونکہ آپ کو بھی منافع حاصل کرنا اس کے ساتھ آپ کے ورکر بھی رہتے ہیں دکان کا بھڑا لائٹ بھی بہت ساری چیزیں آپ کے اس پر رہتی ہیں اور پلس آپ کو منافع بھی لینا رہتا ہے تو پچاس روپے کی چیز اگر آدمی ساٹھ میں یا سکتر میں نہ بیچے تو پھر اس کو پروڑتا نہیں ہے تو اگر آپ پچاس روپے کی چیز خرید رہے اس کو سو روپے میں بیچ رہے ہیں اگر کسی نے اس کو ساٹھ روپے میں کہا دے دو سکتر میں کہا دے دو تو آپ یہ نہ کہیں بھائی کہ میری خریداری نہیں پڑتی ہے بلکہ آپ یہ کہیں کہ بھائی نہیں پروڑے گا نہیں ہو پائے گا اس طرح کے چیزیں تو آپ کا جھوٹ بھی نہیں رہے گا کیونکہ بھائی منافع لائٹ بیل یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے بھائی ساٹھ روپے یا سکتر روپے میں نہیں پروڑے گا اس کے آگے آپ بولئے تو ہم بیچ سکتے ہیں تو نہ یہ جھوٹ ہوگا نہ اس کو دھوکہ ہوگا اور آپ کمائی جو ہوگی وہ بھی آپ کی حلال رہے گی اور جھوٹ بھی آپ کا نہیں ہوگا تو یاد رکھئے کہ تجارت میں جھوٹ بولنے سے دھوکہ دینے سے ان ساری چیزوں سے بچنا یہ ایک تاجر کیلئے بہت ضروری ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ